آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں بیسیکلی اس وقت تو کافی اب ہم جب قیادت کی بات کریں جو یہاں پر مقامی قیادت ہے وہ کنسرنز بھی شو کر رہے ہیں کہ جی نگرہ وزیر آزم کو منتقف وزیر آزم جتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان اس طرح سے آ رہا ہے کچھ اور رہنما بھی اس سے متعلق بات کریں جو مرکزی قیادت ہے وہ دبائی میں نواز شریف صاحب سے آپ ظاہرہ کے ڈسکشنز کر رہی ہے تو بیسیکلی یہ ہو کیا رہا ہے آپ کو مطلب گوڈ کاپ بیٹ کاپ والا کوئی سلسلہ چل رہا ہے سیاست میں دیکھ ایسا تیزا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنی بدتسمت قوم ہیں کہ ہمارے بچیس کروڑ عوام کا فیصلہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا یا وہ دبائی میں ہوگا یا لندن میں ہوگا لہٰذا پچھلے ایک مہینے سے اگر آپ ایکٹیوٹیز دیکھیں تو جو فیصلے کہیں بھی ہو رہے ہیں یا مشاورت بھی جاری ہے اچھی بات ہے مشاورت ہو بھائی مشاورت تو آپ پاکستان میں کریں پاکستانیوں کے بارے میں فیصلہ پاکستان میں مشاورت نہیں ہو سکتی تو پھر کہیں اور ہوگی تو پھر یہ غلام قوم تو ہو سکتی ہے یہ ایک آزاد ڈیموکریٹک قوم کہلانا ہمارے بھی یہ شرمندگی کا باعث ہے دوسری بات مجھے بتائیں یہ تو سارے اقتدار میں ہیں پی ڈیم کے جماعتیں یا بھی بس پارٹی یا تیرہ جماعتیں آپس میں کیا مشواہ کرنا ہے آپس میں تو آج بھی آپ بارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں اور ما شاء اللہ پاکستان کو دیوالیا کے قریب پہنچانے کے باوجود نوے آپ نے مشیر و وزیر بھی رکھے ہوئے ہیں جس میں سے 45 ہوئے ہیں جن کے پاس آج بھی کوئی پورٹفولیو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود فیصلے ہم نے باہر کر لے ہیں لیکن جو ایکچوال اپوزیشن ہے اگر ملک کے لیے آپ سنسیر ہیں واقعی صاف اور شفاف الیکشن کریڈیبل اور جس کے اوپر سب کا غذا مندی ہو اگر کرانا چاہتے ہیں تو ایکچوال تو اس سے فیلی اپوزیشن ہے وہ ہے آپ اس سے تو کبھی بات نہیں کرنا چاہتے اور اس سے آگے آج جو جبر اور خوف کی فضاء ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق موطل ہیں آٹھ ہار دفعہ دالتے زمانتے دیتی ہیں آپ پھر لوگ کو اٹھا لیتے ہیں اور چادر چاردیواری کی پامالی ہو چکی ہے پہلے اس کو تو ختم کریں کم کریں تاکہ الیکشن کا ایک فضاء اور محول تو بنے اور آج بھی شیب صاحب بیسے بات یہ ہے سوری ہم انٹرپٹنگ لیوں لیکن آپ جو بات کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے سرورہ سے بات نہیں ہوتی تو اس کے اوپر آپ کی اپنی جماعت کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی اور پھر جو ہے وہ سب رضا منت تھے لیکن انہوں نے ڈس اگری کیا تھا تو موقع پھر بار بار دیا جاتا ہے پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اسی طرح کی سٹیٹمنٹ پھر سامنے آتے ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال خان صحاب نے کہا تھا کہ فلان تاریخ کو ہم نے پہلے دوئینوں نے آفر کی اگر آپ کو پورا پاکستان کا جنرل سامنی کا الیکشن جائیے آپ دوستوں کی سامنی توڑ دیں انہوں نے یہاں پنڈے میں کہا کہ جی میں ایک مہینہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں آپ ان سے بات کرو کہ اسمبلی کے الیکشن کے لئے کون سا جانا ہے جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے الیکشن اسمبلی کے دو سوبے ڈیزول کہ انہوں نے کہا ہاں جی اب تین مہینے میں الیکشن کرا دیں گے وہ تین مہینے تو ہم سوچتے رہ گئے ہیں اور دو سوبے بغیر آئیں گے وہ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے اور جو یہ والی بات کرنے والے ہیں فرنٹک صاحب نے اس وقت بات کی جس وقت وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے اس سے پہلے وہ کبھی انہوں نے بات کی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے ہمیشہ بات کی ہم یہ کہتے ہیں آج بھی غیر آئینی طریقے سے چلنے کی بجائے آج بھی مجھے بتائیں آپ منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے آج بھی آپ کسی ایک جگہ پہ کنسنسس پیدا کر کے بتا دیں جو یہ کہے آج بھی غیر یقینی کی کیفیت چلیں اس پہ بات تو ہو رہی ہے میں ایک بات کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں گے تو بلکل میرے بھائی جو ہیں بلکل ریٹوریک ساری جو ہے وہی کہانی پرانی جو ہوتی ہے انہوں نے سنائی کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی لیکن ایک نئی بات انہوں نے ضرور کی کہ ان کی پارٹی کو یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ اسیمبلیا ڈیزولو کر لیں تو فرم الیکشن کرا لیں گے میرے بھائی آپ کو یہ فرق جاننا چاہیے کہ پولٹیکل جو ہے ڈائیلوگ ڈسکورس جب آپ بیٹھتے ہیں کسی بات کے لئے ڈائیلوگ کرنے کی وہ فرق ہوتا ہے لیکن اگر جلسے جلوسوں میں کی گئی باتوں کے اوپر آپ عمل درامت شروع کر دیں اور ان کو افرق سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتی کیونکہ بے وکوفی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے کہیں کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اسیمبلی ڈیزولف کرا لیں ہم الیکشن دیکھیں اس طرح کی باتیں پولٹیکل سٹیٹمنٹس جلسوں میں دی جاتی ہیں لیکن اگر اس کو آپ سیریسلی لے لیں کوئی اس طرح سے آپ کو کہا نہیں گیا تھا یہ تو آپ تھوڑا زیادتی کر رہی ہیں میں بکل زیادتی کی بات رہی ہیں یہ سمجھنا کہ یہ آفر تھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اکل مند شخص اس کو آفر سمجھ سکتا ہے میں تھوڑا سا اس پہ یہ آپ ضرور لیکن اپنے پیر پہ کلھاری مار کے پھر دوسروں کو کہنا کہ وہ اس کے کہنے پہ میں نے کیا آپ کی نون لیگ کی لیڈرشپ کی آپ کے سب کے بیانات موجود تھے میں آپ سے بھائی یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپینین میکرز ہیں آپ جو ہیں آپ جلسے جلوسوں کی باتوں کو آفر نہیں سمجھتے ہیں پولٹیکل ایکیومنٹ کس کو کہتے ہیں میڈیا پر آکے پولٹیکل ایکیومنٹ میں کس نے کہا کس نے کہا دیکھیں میں آج بیٹھ کے یہاں کوئی بات کروں اور وہ سیریسلی لینے آپ یہ پولٹیکل جو ہے باتچیت کو وہ آپ اس کو آفر نہیں سمجھتے یہ اس سے بڑی ناکس ناکس ناکل بات ہو نہیں سکتی کہ جی کسی نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ آپ اسیمبلی ڈیزولف کر لیں تو ہم نے اسیمبلی ڈیزولف کر لیں کہ الیکشن ہو جائے گا یہ ایک میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی زی شعور شخص ہے وہ یہ کر سکتا ہے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں اگر آپ کوئی آفر دیتی ہیں یا کوئی بات کرتی ہیں کہ جی یہ چیز ہم کر لیں گے آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ کر لیں گے تو کال آپ بکر جائیں تو آپ کہیں گے کہ ٹی وی پر ضروری دوری ہے کہ ہم جا کے سچ بولیں میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ اختیار جو ہوتا ہے وہ بڑے لیڈرز کے پاس ہوتا ہے اور اگر ٹی وی میں کہ بیٹھ کے یہاں ہم کوئی لڑائی جھگڑے میں ایک بات کر لیتے ہیں اس کو اگر یہ سمجھ لیں گے یہ آفر ہے اور جا کے اس کو عملی جامعہ پینا لیں تو یہ انہی کی غلطی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں